دیکھائے بالا بچہ دیکھائے ہر ایک بھی ہے سلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لئے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسامان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک سیعت منصال اولاد دے تو کیسے ہیں آپ دوپہر کا ٹائم ہے چمکدار دھوپ نکلی ہوئی ہے رات بھر تو تھنڈی ہوا چلی تو آج چھوٹی سی دعوت کا بندوبست کیا ہے ہم نے کیونکہ کل بیگم صاحبہ بھی گر گئی تھی اور ہماری بھینس بھی تھوڑی بیمار ہے کل سے تو اس کو بھی انجیکشن لگوائے صبح صبح رہے میں نے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیو جیسے آج شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں آج سارا کام میری بیٹیاں کریں گی کچن کا جو بھی ہوگا بیگم صاحبہ سے بھی آپ کو ملوائیں گے ان کی کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم تو مولوی صاحب کو بھی میں نے بلایا ہے وہ بھی پہنچنے والا ہیں تھوڑی دیر میں تو آج کی شاندار ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں بیگم صاحبہ دھوپ میں آرام کر رہی ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ صاحب خیر خیال جیسے ہوں گے اللہ حمدللہ میں بھی کیک ہوں تو کل میں میڈیسن بھی لے کر رہا تھا گولیاں وغیرہ آئیوڈکس بھی دونوں پاؤں میں بیگم صاحبہ کے جو دونوں پاؤں نیچے زمین پر آئے تھے تو دونوں میں مسئلہ پیدا ہوا تھا اللہ خیر کرے گا ابھی درد کی کیفیت بہت کم ہے لیکن ریشٹ دیا ہے جو بھی کام ہوگا میری بیٹیاں اور میں خود کروں گا ساکب آجا میرے ساتھ بچیوں نے تو پیاز ڈال بھی دیئے ہیں براؤن ہونے کے لیے تو آج ساکب بھی میری تھوڑی ہیلپ کرے گا کیوں ساکب یہ ٹیماتر اور ہری میرچ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس مسالے ہیں اور جو جو چیز بھی اس میں ڈالیں گے ہم وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں پیاز کو اچھے طریقے سے براؤن کرنا ہے بعض میرے دوست بولتے تھے کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ پیاز اچھے طریقے سے براؤن نہیں کرتی تو آج میں خود دیکھوں گا وہ کتنی دیر اس میں لگتی ہے براؤن کرنے میں آپ کو بھی دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چاول بھی ہے ہم نے ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اور چکن بھی ہے ہمارے پاس تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلو بہت ہی لذیذ بنے گا میں خود بناوں گا تو دیکھوں گا آج میں کیسے لذیذ بنا سکتا ہوں ویسے میری بیٹیاں بھی میری ہلپ کر رہی ہیں پیاس براؤن ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیماٹر اور ہرمٹ ڈال دی ہے ایک چمچ لال مرک ایک چمچ حلوڑی کاس میں ڈالیں گے تقریباً دو چمچ آئیوڈین ملانومک اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو اس کے ساتھ براؤن کریں گے پیاس کے ساتھ یہ چکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی آج پر اس کو براؤن کر رہا ہوں بچیاں چاول ساف کرنے کے لیے ہینڈ پومپر چلی گئی ہے اس بار مسالہ جو میں نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے وہ بلکل گریبی کی شکل کا بن گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بلکل جو ہے نا وہ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً چار کلو کیونکہ ہمارے پاس دو کلو چاول ہے اس لیے چار کلو پانی ڈالا دیکھ سکتے ہیں اُبال آ چکا ہے اب اس میں چاول ڈالوں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل بریانی مسالہ یہ بھی تھوڑا سا ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے تقریباً ایک چمچ باز ایک چمچ گرم مسالہ بھی اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے تو یہ دیکھئے ہمارے جو چاول ہیں وہ بھی پک چکے ہیں پلو ہمارا تیار ہے ایسے سمجھنے تو اب اس کو دم لگائیں گے یہ دیکھئے ہم نے پلاؤ کو دم پہ لگا دیا ہے تھوڑی دیر میں مہمان بھی پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس تو ابھی اس کو تقسیم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں رسول اللہ سنجدنا و میلانا محمیو و عالی سنجدنا و مولانا محمی و بارک و اطلیم صلیب علی خاص انا ہم لگے رسول اللہ قبول کرے خاص U اللہ سنجدنا و سنجدنا امیل بارک خلیل جاتی امیل و آج و سلیب رہو لائی لائی تو دوستو مولوی صاحب نے ختم شریف پڑھایا کیونکہ میں انہیں بلا کر لائی تھا ہماری بھینس جو تھی وہ بھی کل بیمار ہو گئی تھی بخار ہو گیا تھا اس کو تو سوچا چھوٹی سی دعوت کرتے ہیں بچوں کو بھی بلایا سب گھر والے گھر والوں میں بھی تقسیم کیا ہمارے جو اپنے ہیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے اور بیگم بھی محفوظ رہیں زیادہ چوٹ نہیں ہے بیگم کے پاؤں میں تو انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گی تو جہاں رہے خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکتر داب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستیت آفرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک سیعت مند سال اولاد دے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب آپ کے ہمسایا اور جو میرے مزدور بھائی ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستیت آفرمائے اور اپنی حفظ امان میں رکھیں میرے بہن بھائی سٹوڈنٹ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیعت و تندستیت آفرمائے اچانک ہوا بھی چل پڑی ہے بادل بھی نظر آ رہے ہیں شاید بارش ہو جائے موسم تبدیل ہو رہا ہے ملوم ہوتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ